جو یہ لوگ اللہ کا یہ مکان دکھ رہی ہے محل دکھ رہی ہے ہمارے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کی جگہ ہے یہ جو ہے ہم حضرت بی بی آمنہ رجی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے اور میرے نبی کا پاک اور در ہے جو ہے کہ ربی اون نور کی مہینہ تا ربی اون نور کی بارمی تاریخ تی صبح کا صادق سہانہ وقت دا دوشمبہ کی رات تھی آپ کے دادا خضرت عبد المطلب خانے کعبہ کے تواب کے لئے گئے تھے گھر میں بی بی آمنہ اکھیلے تھی کہ اچانکہ آپ کو نشان بلادت ظاہر ہوتا ہے ہم تنہائی سے گھبرا جاتی ہیں اور دل میں خیال کرتی ہیں کہ کچھ ہی جو ہے عورتیں ہوتی جو ہمارے تنہائی میں میری سبب بن جاتی لیکن کس سے کہے کس کو بلائے نہ عمر شرم دامنگی رہے ہیں لیکن جب نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے گھر میں نے یعنی تین خواتین ہے بلی لمبی لمبی خوبصورت حسین و جمیل بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاجر ہوتی ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہے کیوں آئی ہیں تو خواتین کہتی ہیں کہ یہ آمنہ جو ہے میں امو البشر ہوا ہوں دوسری خواتین کہتی ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی مامریہ متیسری خواتین کہتی ہیں میں حضرت ع ابراہیم علیہ السلام کی اہلی آئی چوتھی خواتینے کہتی ہیں کہ جو ہے میں جو ہے پھرون کی بی بی آسیاں ہوں جو ہے بی بی آمنا فرماتی آپ لوگ کیوں آئی ہیں کیا کرنے آئی ہیں تو خواتینے کہتی ہیں کہ اے ہمینا میں آپ کو مبارک بات پیس کرنے آئی ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے والی ہیں پھر بی بی آمنا رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے جو ہے یعنی کچھ پرندے آ رہے ہیں اور میرے بستر مبارک کو محل مبارک کو جو ہے آگے پیچھے سے موتیوں سے سجا کر چلے جاتے ہیں آج ہم ربیون نور کے مہینے میں اپنے لڑیاں کیوں لگاتے ہیں اپنے گلی اور محلوں کو گھروں کو لائد بلب کمکمر سے پھول پتی جھالروں سے کیوں سجاتے ہیں اس لیے سجاتے ہیں جب بھی میرے آقا کی بلادت ہو رہی تھی جو ہے بلادت ہو رہی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے پرندوں کو حکم دیا تھا کہ یہ فرشتہ جاؤ مائی سامہ بی بی آمنا کے محل مبارک کو موتیوں سے سجا ڈالو موتیوں سے سجا ڈالو تو جو ہے بی بی آمنا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے چلے آ رہے ہیں آج جبریل علیہ السلام فرشتوں کی بارات لے کر آ رہے ہیں کوئی مصرک میں جھنڈا لگا رہا ہے کوئی مگریم میں جھنڈا لگا رہا ہے جبریل علیہ السلام کعبے کے چھت پہ چڑ جاتے ہیں کہ سہر کا وقت تھا معصوم کلیاں موسکراتی تھی ہمائیں خیر مقدم کے تنانے گل گناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھ کعبے کے ممبر سے کیتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو جہاں تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن بھی دیکھ کر یہ خیران رہ گئے رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ میرے آقا کے نگاہوں کا عالم یہ تھا کہ نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا یسرب کو مسکر آ کے مدینہ بنا دیا جنت کی پھولوں کی خوشبو نہیں چوڑ کر اللہ نے آپ کا پسینہ بنا دیا بیوی آمنا یعنی کی وہ خواتینے کہتی ہیں اے آمنا میں آپ کو مبارک بیس بات پیس کرنے آئے ہوں اے آمنا آج تیرا گھر نور و عرفہ سے معمور ہے اے آمنا آج تیرے گھر میں جمعہ جم نور کی باریس ہو رہی ہے اے آمنا پھر دروازے پر نجر ڈالو تیرے دروازے پر فرشتوں کا میلہ لگا ہوا ہے اور وہ خواتینے کہتی ہیں اے آمنا آج اللہ تبارک بات اللہ نے مالک دوزک کو حکم دیا ہے کہ آج کی رات دوزک کی آگ نہ جلائی جائے اور جوانو جنت کو حکم دیا ہے کہ آج کی رات جنت کو سجا دیا جائے جنت کو یہ عرابتہ کرا دیا جائے تمام بھور و گلما کو زیورا سے عرابتہ کرا دیا جائے بیوی آمنا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں چراغ میں تیل نہ دارت تھا چراغ میں تیل نہیں تھا لیکن میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کی بلندیوں پر موجود چاند تارے میرے چھت کتنے قریب آگئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہیں یہ چاند تارے میرے اوپر نہ گی جائے کہیں یہ چاند تارے میرے اوپر نہ گی جائے آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اتنی روشنی پھائلی اتنی روشنی پھائلی کہ اس روشنی میں میں نے ملک شام مصر کے بازار وہاں کے شاہی محال لار اوٹنی کے گردنوں کو دیکھ لیا بیوی آمنا فرماتی ہیں کہ پھر ایک فرستہ جو ہے شربتے تہول لے کر شرابے تہول لے کر حج ہوا اور فرمایا اے آمنا اشربی اے آمنا پیو بیوی آمنا فرماتی ہیں مثال کے طور پر وہ شربت دوس سے زیادہ سفید برفے سے زیادہ تھنڈا اور شہے سے زیادہ میٹھا تھا اور وہ فرستہ یعنی جبریل علیہ السلام یوں مرج کرنا شروع کر دیا اجہر یا سید المرسلین اجہر یا خاتمن نابعین اجہر یا نبی اللہ اجہر یا خیر خلک اللہ اجہر یا نوری منوری اللہ بیوی آمنا فرماتی ہیں کہ میرے وطن سے پھر ایک ایسا نور نکلا ایک ایسا نور نکلا کہ میرا گھر تو کیا ہے کہ یعنی یہ فرسے چمی سے لے کر عرش مواللہ تک روشن ہو گیا پوری دنیا روشن ہو گئی بیوی آمنا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خادمہ کو حکم دیا اے خادمہ جاؤ آپ کے دادے عبدالمطلیب کو کھانے کعبہ میں خوشکبری دے دو خادمہ جاتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ عبدالمطلیب عبادت میں مسگول ہیں عبادت میں مشروف ہیں خادمہ کہتی ہے اے عبدالمطلیب میں آپ کو پیغام لے کر آئی ہوں خوشکبری لے کر آئی ہوں عبدالمطلیب فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کیا خبر لے کر آئی ہو خادمہ کہتی ہے نہیں نہیں میرے اور بیوی آمنا کے سیوہ تیسرے کوئی خبر نہیں معلوم ہے جو میں پیغام لے کر آئی ہوں اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے بھی سنا دیجئے عبد المتلیف فرماتے ہیں کہ اے خادمہ سنو سنو تو یہی پیغام لے کر آئی ہے یہی خبر لے کر آئی ہے کہ میرے گھر میں جو ہے پیغمبر آکرو جمع آ چکے ہیں میرے گھر میں جو ہے سید المرسلین آ چکے ہیں میرے گھر میں اماموں کے امام آ چکے ہیں میرے گھر میں اول آخر نبی آ چکے ہیں خادمہ کہتی ہے اے عبد المتلیف میرے اور بیبی آمنا کے سیوا تیسے کو خبر نہیں معلوم تو اے خوشکبری آپ کو کسے نے سنائی تو اب دل مطلب فرماتے ہیں کہ اے خادمہ سنو سنو جس کھانے کعبہ کی طرف ساری دنیا کے لوگ جھکتے ہیں جب میں عبادتی رائی میں مزگول تھا تو میں کیا دیکھ رہا تھا کہ کھانے کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے کہ ہاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو ہاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو